ایک پنچ اس حد تک سٹرانگ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بستر مرد تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلط پنچ کرنے کے باعث اپنے ہی ہاتھ میں موچ آ جائے تو آخر پنچ کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا اور ہم اس کو کیسے میکسیمم سٹرانگ کر سکتے ہیں آج ہم یہی سب جانیں گے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پنچ کو صحیح طریقے سے بنایا کیس طرح جاتا ہے یہاں میں یہ بتا دوں کہ انگلیوں کے اندر تھم کو رکھنا یا پھر انگلیوں کے بیچ میں سے تھم کو نکالنا غلط بھی ہے اور فائٹ میں نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے تو صحیح پنچ بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو اوپن کریں اب اپنی چاروں انگلیوں کو میکسیمم پاور سے بند کر دیں لاشٹ میں تھم کو بھی میکسیمم پاور سے ان چاروں انگلیوں کے فرنٹ پر رکھ دیں یہ تو تھا ڈیسک پنچ بنانے کا طریقہ پنچ کو فائٹ میں یوز کرنے کے لیے پنچ کے ڈیفرنٹ حصے سے ڈیفرنٹ پنچ کیا جاتا ہے پنچ کے فرنٹ سے سٹریٹ، کراس، بھوک جیسے بیسک پنچ کیا جا سکتے ہیں ان سب میں ہٹ تو فرنٹ سے ہی ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی سٹرائک میں فرق ہے اسی طرح پنچ کے فرنٹ سے نیچے سے اوپر کی طرف اور اوپر سے نیچے کی طرف بھی پنچ کیا جا سکتا ہے پنچ کی بیک سائیڈ سے بھی ڈیفرنٹ طریقے سے ہٹ کیا جاتا ہے اگر ہم فیس کے سائیڈ پہ فرنڈ پہ یا پھر نیچے سے اوپر کی طرف پنچ کرتے ہیں تو بہت ہی کارامد ہوگا اگر ہم ہیمر پنچ سے نیک کے لیفت یا رائٹ سائیڈ پہ فرنڈ پہ یا پھر گروئن ایریا پہ ہٹ کرتے ہیں یہ لڑائی میں بہت کام آ سکتا ہے ابھی تک ہم نے صرف یہی بات کیا کہ پنچ کو صحیح طریقے سے بنایا کس طرح جاتا ہے یا پھر ہٹ کس طرح کیا جاتا ہے پر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنچ کو مضبوط کس طرح بنایا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ڈیلی پنچ پریکٹس کی روٹین بنانی پڑے گی اس کے بعد پنچ کو صحیح طریقے سے پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ایکول پوزیشن میں کھڑے ہونا ہے دونوں ہاتھوں کو پنچ بناتے ہوئے اپنے چمبر میں رکھنا ہے اور اپنے ناک کے سامنے ٹارگٹ کو رکھتے ہوئے پنچ کی پریکٹس کرنی ہے اور دوسرا پنچ پر پوش اپس کو دیلی پریکٹس کی روٹین کا حصہ بنانا ہے جیسے ہی پنچ اور پوش اپس کے نمبر میں انکریز ہوتا رہے گا جو نیکسٹ کام آپ کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پنچ کی کنڈیشننگ پنچ کی کنڈیشننگ کے لیے آپ کو دو چھوٹے سینڈ بیگز کی ضرورت پڑے گی دونٹ فری یہ سینڈ بیگز آپ کو کہیں سے بھی بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ خود بھی بہتسانی گھر پر بنا سکتے ہیں سینڈ بیگ بنانے کے لیے پہلے آپ ایک جینز کی پینٹ لے لیں جو آپ جوز نہیں کرتے ہیں اس کو کسی بھی ایکول سروس پر رکھتے ہیں اور ایک سائٹ کو دوسری سائٹ پر رکھ دیں دین پینٹ کی دونوں سائٹ کو اینڈنگ والی حصے سے پہلے کار دیں اور نی کے نیچے سے بھی کار دیں کسی بھی ٹیلر سے ایک سائٹ سے سٹیچ کروا دیں اور اس میں سینڈ ڈال دیں اور پھر دوسری سائٹ کو بھی سٹیچ کروا دیں آپ کا سینڈ بیگ تیار اور اس طرح آپ کے دونوں سینڈ بیگز تیار ہیں اب ان دونوں کو کسی بھی ایکول سرفس پر رکھتے ہوئے پنچ کی پریکٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ فرنٹ بیک سائٹ اور ایون اوپن فسٹ کو بھی ہٹ کرتے ہوئے آپ پنچ کی کنڈیشننگ کر سکتے ہیں پنچ کو مضبوط کرنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں لیکن ان کا ابھی بتانا مناسب رہی رہے گا یہاں میں یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ پنچ کو دیوار پہ ہٹ کر کے مضبوط سمجھتے ہیں جبکہ یہ سرسر بیوکوفی ہے ہر کام کا ایک عرقہ ہوتا ہے پنچ کو سٹرونگ کرنے کے لئے آپ کو اس طریقے سے گزرنا پڑے گا اگر آپ ان سٹپس کو فالو کرتے ہیں جو میں نے بتائے ہیں تو یقین جانئے آپ کو آپ کا پنچ پولاد محسوس ہوگا اور صحیح معنوں میں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن اپنی طاقت کا استعمال صرف اچھائی کے لئے یا کسی کی بھلائی کے لئے کریں اور اگر آپ کو بھی کوئی ایسے خشات ہیں کہ ایک بڑا عرصہ لگا کر جب آپ کراٹے سکھیں اور کہیں فائٹ ہو جائے تو سامنے والا گن نکال لے یا پھر ایسی سیچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں جو میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے تو یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ